بات کریں گے ہینڈسوم کپتان یعنی عمران خان کی جن کی پالیسیز جرتمندانہ فیصلہ اور اقدامات کی دنیا موطرف ہمیں نظر آتی ہے پاکستانی عوام بھی اب اگری کرتی ہے جناب کہ ہم خان صاحب کی پالیسیز سے بہت زیادہ خوش ہیں کیونکہ گیلپ سروے کے عداد و شمار کچھ ایسا ہی بتا رہے ہیں بلکل تو کیا ہے یہ عداد و شمار اور گیلپ نے کس حوالے سے سروے کیا تھا ہم سیدھے جاتے ہیں اگزگیٹیف ڈریکٹر گلپ پاکستان بلال گلانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈال بھائی اسلام علیکم سب سے پہلے بتائیے کہ کس چیز پر آپ نے تمام تر سروے کیا کیا فیڈبیک ملا بہت شکریہ فیڈرل حکومت نے اور پروینچل حکومتوں نے تین سال مکمل کر لیے ہم نے سوچا کہ الیکشن سے پہلے ایک رائے لے لی جائے کہ تقریباً میٹ سے زیادہ وقت گزر کیا ہے اب عوام کیا سوچتے ہیں کہ جن کو انہوں نے منتخب کیا وہ کیسی کارکردگی دکھا رہے ہیں تو ہم نے لوگوں سے سوال کیا فیڈرل حکومت کی کارکردگی پچھلے تین سال میں ان کے خیال سے مجموعی طور پر کیسی رہی اس میں فیڈرل حکومت کے بارے میں تقریباً 48% یعنی عمران کھان کی حکومت کے بارے میں تقریباً 48% نے کہا کہ اچھی رہی مگر ایک بہت بڑی تعداد جو کہ 45% کی ہے انہوں نے اس سے اختلاف کیا اور کہا کہ کارکردگی اچھی ہرگز نہیں رہی اس میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ صوبہ پنجاب جو کہ پاکستان کا لارجس صوبہ ہے اس میں ایسا کہنے والے کے کارکردگی اچھی نہیں رہی ان کی تعداد جو ہے وہ ایسا کہنے والے جن کی کارکردگی اچھی رہی ان سے بہت زیادہ کم ہے 50% نے کہا کہ کارکردگی خراب ہے 41% نے کہا کہ کارکردگی اچھی ہے تو یہی سوال ہم نے پروینچل حکومتوں کے بارے میں بھی پوچھا اور اس میں بھی یہی نظر آیا کہ کچھ جگہ اچھی ہے کچھ جگہ خراب ہے پنجاب میں خاص طور پر حکومت سے زیادہ ناراض کی پائی گئی اور سندھ میں بھی حکومت سے زیادہ ناراض کی پائی گئی کیونکہ سندھ میں تو ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو سندھ کی اپنی جو پروینچل گورنمنٹ ہے وہ ہمیشہ تنکیت کرتی نظر آتی ہے لیکن سندھ کے لوگ تو فیور میں نظر آ رہے ہیں کہ نہیں پی ٹی گورنمنٹ نے اچھا کام کیا ہے یہ بات بلکل درست ہے کہ ان کا خیال ہے کہ پی ٹی گورنمنٹ نے اچھا کام کیا مگر جب ان کی اپنی حکومت یعنی پروینچل حکومت کے بارے میں پوچھتے ہیں تو زیادہ کا کہنا ہے کہ کارکردگی اچھی نہیں رہی تو یہ کچھ دلچسپ پولیٹیکل ری الائنمنٹ یا چینجنگ پولیٹیکل ٹائمز کی بھی نشاندہی کرتا ہے کہ سندھ میں ایک اُبھرتا ہوا طبقہ موجودہ سندھ کی حکومت کی موجودہ پالیسی سے کچھ نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ آگے چاہ کے حکومت اچھی کارکردگی دکھائے تو سندھ کی حکومت کے بارے میں مصفت رائے میں اضافہ ہو یہ بھی بتائیے گا کہ پنجاب جہاں حکومت تبدیل ہوئی نولی کے بجائے پی ٹی آئی نے افتدار سنبھالا تو وہاں کے شہری عمران خان کی حکومت کی کارکردگی کے حوالے سے کتنے مطمئن ہیں جی بالکل جیسے میں کہہ رہا تھا کہ پنجاب میں تقریباً پچاس فیصد یعنی زیادہ لوگ کہتے ہیں کہ کارکردگی اچھی نہیں رہی اور کم لوگ کہتے ہیں تقریباً کالیس فیصد کے کارکردگی اچھی رہی اس میں ایک بہت بڑا فیکٹر جو ہے وہ موجودہ چیف منسٹر اور ان کی پرفارمنس سے لوگوں کا ناخش ہونا ہے جب چیف منسٹر کے بارے پوچھتے ہیں تو تب بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ تقریباً پچاس فیصد کی کارکردگی اچھی نہیں رہی اور عمران خان کی کارکردگی کیونکہ انہوں نے ان کو اپوائنٹ کیا ہے اس حوالے سے وہاں ایک دیکھنے میں آ رہا ہے کہ پجاب حکومتی کارکردگی کا امپیکٹ عمران خان کے اوپر بھی پڑھ رہا ہے ان کی اپنی پرفارمنس اور ان کی اپنی ریٹنگ کے اوپر بھی نظر آ رہا ہے سعیہ آچھا بیلا لاسٹ میں بتائیں کہ اگر ہم بات کریں کہ کس عمر کے افراد سے زیادہ آپ نے یہ سوال کی کیونکہ پی ٹی آئی کو ہمیشہ نا ہماری جو ینگ جنریشن ہے وہ زیادہ سپورٹ کرتی نظراتی ہے تو یہ جو سوال تھا یہ ہر عمر جو تھے لوگوں سے پوچھا گیا جی بلکل جو سروے ہم کرتے ہیں وہ پاکستان کے ایک ریپریزنٹیٹیو سیمپل کا ہوتا ہے جتنے افراد سینسس میں ینگ نظر آئیں اتنے ہی ہمارے سیمپل میں بھی ینگ ہوتے ہیں اور پاکستان کیونکہ بہت ینگ ملک ہے اٹھارہ سے تیس سال کی عمر میں جو افراد ہیں وہ تقریباً چالیس فیصد ہیں چالیس فیصد ووٹر جو ہیں وہ اٹھارہ سے تیس سال کی عمر میں ہیں ہمارے سیمپل میں بھی ایسا ہی تھا اور ہم نے جو آپ بات کہہ رہی ہیں اس کی ایک اکاسی نظر آتی ہے کہ ینگ لوگوں میں عمران خان اور عمران خان کی حکومت زیادہ پاپولر ہے پچاس سال سے اوپر کے افراد میں دیکھیں تو وہاں کارکردگی کے بارے میں رائے اور سپورٹ پی ٹی آئی کی سگنفکنی لور ہے اسی طرح سے ایک ایجوکیٹڈ طبقے میں اور اربن میڈل کلاس میں یہ تین سیگمنٹس ہیں جہاں ان کی کارکردگی اور ان کی سپورٹ میں سگنفکنٹ بلال بہت شکریہ گفتہ گوگلی اور ہم ہمیشہ ایک نئے نئے سووے کی بات کرتے تو جناب پی ٹی گورنمنٹ کہاں کیوں اور کیسے مگھول ہے یہ ہم نے آپ کو بتایا